السلام علیکم آج کے اس ویڈے میں ہم دیکھیں گے تری امپورٹنٹ انفرمیشن کے بارے میں جو کہ اگر آپ سعودی ریبے میں رہتے ہیں تو یہ تین امپورٹنٹ چیزیں آپ کو ضرور یوسفل ہوں گی نمبر ون ہے فائنل ایگزٹ ویزا سٹیٹس اگر آپ کا فائنل ایگزٹ ویزا لگ گیا یا کسی اور کا دیکھنا چاہ رہے ہیں سٹیٹس تو وہ آپ کو لاغ ان اپ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویزا ایپ شیئر بھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کسی کا بھی ہو چاہے وہ آپ کا ہو یا آپ کے فائنلی میمبر دوست کا کسی کا بھی اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ویزا ایپ شیئر دیکھ سکتے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو ہے نیتاخت سٹیٹس یعنی اگر آپ کی کمپنی یا کفیل کا جو سٹیٹس رہتا ہے نیتاخت میں وہ سٹیٹس کونسے کلر کا ہے گرین ہے یا ریڈ ہے یا یلو ہے یا پلاتینو ہے کونسے کلر کا سٹیٹس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نمبر تری ہے حروب سٹیٹس حروب اگر لگا ہے تو وہ کیسے دیکھیں گے اگر نہیں لگا ہے تو وہ سٹیٹس کسے شوگا یہ تینوں بھی چیزیں آپ کو ایک ہی ویب سیٹ میں صرف ایک ہی ڈیٹیل کے دیکھنے کو ملیں گی اور وہ تین ڈیٹیلز ہیں پاسپورٹ نمبر یا ان کا اخامہ نمبر یا بارڈر نمبر تینوں میں سے کوئی ایک ڈیٹیل آپ کو ریکوائیڈ رہتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آنا ہوگا ministryofinterior.jv.se کی اوفیشل ویب سیٹ پہ اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جیسے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیریکٹلی اوفیشل پیج ministry of human resource and social development کا آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ تین options ہیں آپ کے پاس number one ہے passport number number two ہے residence number یعنی اخامہ number number three ہے border number جس کے پاس passport number ہے وہ passport number type کر سکتے ہیں جس کے پاس اگر اخامہ ہے تو وہ اخامہ number type کریں اگر آپ کا اخامہ نہیں بنا ہے ابھی تو آپ اس کو چھوڑ دیں passport number بھی آپ type کر سکتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ کے پاس border number ہے جو آپ کے passport پر immigration کے time Arabic میں لکھا رہتا ہے اس کو border number کہا جاتا ہے manually تو وہ border number سے بھی آپ یہ status چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین option آپ کے پاس کوئی بھی details آپ کو fill کرنا رہتا ہے type کرنا رہتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور number two ہے nationality nationality آپ select کر لیں کونسے nationality سے آپ belong کرتے ہیں اس کے بعد verification code میں یہ جو verification code show ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ کر یہاں پہ type کر لیں اگر آپ کو verification code سمجھ نہیں آرہا ہے difficult ہے تو آپ یہ refresh کر کے آپ verification code change کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں اپنا detail type کر کے آپ کو live proof بتاؤں گا ٹھیک تو یہاں پہ میں اپنا ایک خامہ number type کرتا ہوں nationality select کرتا ہوں میں یہاں پہ verification code type کریں گے search پہ click کروں گا research پہ research پہ جیسے کے لئے کریں کہ تھوڑا سا wait کر لیں load ہو گا یہاں پہ اس کے بعد آپ scroll on کر لیں scroll on کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ Arabic میں آ گیا ہے خروج نہائی یہاں پہ name بھی آ گیا ہے میرا اور یہاں پہ company کا color status ہے تینوں details آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کا final exit visa بھی آپ کو یہیں show ہوگا خروج نہائی اگر آپ کو انگلیش میں دیکھنا ہے تو یہاں پہ translate کر سکتے ہیں اس کو انگلیش جیسے انگلیش translate کریں گے یہاں پہ worker status میں show ہوگا اگر آپ کا روب میں نام ہے تو یہاں پہ show ہوگا absent from work اگر آپ on job ہیں آپ final exit نہیں لگا تو یہاں پہ on job بل کے آئے گا یہ worker status میں show ہوگا اور یہاں پہ company کا status رہتا ہے نیتاخات میں یہاں پہ دیکھئے low green show رہا ہے کسی کا red رہتا ہے کسی کا high green رہتا ہے کسی low status رہتا ہے کسی platinum رہتا ہے تو اس طرح سے آپ status بھی check کر سکتے ہیں low گرین ہے یا red ہے company آپ کی کون نیتاخت status میں کھا company کا status ہے کون سے color میں وہ بھی آپ اس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں اگر پھر ایک خام روما ٹیپ کریں ویریفیکیشن کوڈ ایک بار ٹائپ کر لیں اچھے سے دیکھ ریسرچ پہ کلک کریں جو گرین کر رہا ہے ریسرچ پہ کلک کریں ایک بات سکرل ڈون کر لیں ٹرانسلیٹ کر لیں یا پھر دیکھیں آپ on the job یعنی سعودی اربی میں بھی ہیں اور فیلال on job ہیں ان کا final exit نہیں لگا ہے اور نہ ہی حروب میں نام ہے تو اس طرح لگا اگزیٹ ویزا کمپانی کلر سٹیٹس اور حروب سٹیٹس تو ملتے ہیں اگلے اور نیکسٹ ویڈیو میں